بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں کیسے آپ امید کرتا ہوں آپ سب کاریت سے ہوں گے میں تاہر آپ کو اردو پڑھاؤں گا اور یہ آپ کی جماعت پنجم کی اردو کی کتاب ہے یہ آپ سب کے پاس موجود ہونی چاہیے اور آج ہم پہلا سبق پڑھیں گے پہلے سبق کا کیا نام ہے بٹا جیسے کہ آپ نے فور کلاس میں بھی پڑھا ہوگا ہمد تو یہ ہمد آج ہم پڑھیں گے فور کلاس کی بھی پہلا جو سبق ہے وہ کیا ہے ہم ہم کسے کہتے ہیں ہم ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اور یہ جو ابھی ہم پڑھنے جارے ہیں ہم کہ ساری کی ساری تعریف کس کی بیان کی ہے ہمارے پیارے جو مالک ہیں جو ہمارے پیارے رب ہیں اس کے تعریف میں یہ نظم جو ہے ہم لکھی گئی ہے تو نے ہی یا الہی یا الہی کہہ رہے ہیں کس کو اللہ تعالیٰ کو سارا جہاں بنایا اللہ تعالیٰ نے بنایا یہ چاند اور سورج یہ آسمان بنایا بیٹا جو آپ کو چاند نظر آتا ہے سورج نظر آتا ہے آسمان نظر آتا ہے یہ سب کس نے بنایا اللہ تعالیٰ نے بنایا پھر پھول بیل بوتے تو نے بنایا سارے آپ نے دیکھو گا بیٹا پھر پھول اور یہ جو بھی درکھ ہیں یہ جو پودے ہیں یہ سب کس کے بنائے ہوئے یہ سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے تو نے ہی آسمان پر روشن کی ستارے اور جو آسماں پر ہم رات کو ستارے دیکھتے ہیں یہ بھی کس کے حکم سے روشن ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے چشمیں بنائے تو نے دریا بہتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بیٹا دریاں جو ہیں آپ کو پتہ ہے کتنے دریاں ہیں پانچ دریاں ہیں سیئے پاکستان میں اور سب سے باہر دریاں کونسا ہے دریاں سندھ تو یہ جو دریاں بہتا ہوں گی کس کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور جو چشمیں ہیں وہ بھی کس کے حکم سے اللہ تعالیٰ سے کالیاں کھلائی تُو نے پودے اگار تُو نے بیٹا کالیاں جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی کالیاں جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھلتی ہیں اور پودے بھی جو ہے وہ کس کے حکم سے اللہ کے حکم سے تُو نے سکھا دیا ہے چڑیوں کو چہ چہانا یہ شام اور صویرے پیڑوں پہ گیت گانا بیٹا یہ جو چڑیاں ہیں صبح اور شام میں دو درختوں پہ ہمیں ارتی پھرتی نظر آتی ہیں بیٹا یہ جو ہے وہ چاہتی ہیں یعنی کہ بولتی ہیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تسبیح کرتی ہیں اس کی تاریخ ہم دو سنا بیان کرتی ہیں پیڑ یعنی کہ درختوں پر بیٹھتی ہیں چڑیوں کو جس طرح سے پرتول نہ سکھایا ہم کو بھی تونے یارب ہے بولنا سکھایا ہم دیکھتے ہرار ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے پرتول نہ مطلب اُنہ کے پرندے جو ہیں وہ اُڑڑے ہوتے ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو انسانوں کو جائے وہ بولنا سکھایا کہ ہم بولتے ہیں دنیا کا ذرہ ذرہ پیڑوں کی ڈالی ڈالی اس ذکر سے الہی کوئی نہیں ہے خالی یعنی کہ دنیا کا جو ذرہ ذرہ چھوٹی سی چھوٹی چیز ہے وہ کس نے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے اور اس ذکر سے الہی کوئی نہیں ہے خالی ہر چیز دنیا میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے یہ جو پرندے ہیں چرین پرند یہ سب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اس کی حمد و سلام بیان کرتے ہیں سارے جہاں کو یارب روزی دلائی تُو نے بھٹکے مسافروں کو منزل دکھائی تُو نے اور روزی بھی کون دیتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کے علاوہ جو کوئی اپنی راہ سے مسافر جو ہے وہ بھٹک جاتا ہے یعنی کہ اگر ہم اپنی راہ سے جو ہے وہ بھٹک جائیں گمرا ہو جائیں تو اسے سیدھے راستے پر لے کر آنے والا بھی کون ہیں اللہ تعالیٰ ہے چھوٹے بڑے جہانے لے کے نام تیرا کرتے ہیں شکریہ سب صبح و شام تیرا دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں چاہاں بھائیں ہیں چھوٹے ہیں سب تیرا ذکر کرتے ہیں سب تیرا نام لیتے ہیں تیرا شکر ادا کرتے ہیں صبح و شام تیرا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں اگر کوئی مسئبت بھی آتی ہے تو بیٹا اس میں بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں نوازیں تو آج کی یہ جو پہلے سبقے ہمارا فتم ہوا اسی کے متعلق بیٹا ایک آپ کو میں نے ہوم برک دیا ہے کہ آپ نے گھر برک کرنا ہے صفحہ نمبر ساتھ پر اس نظم میں سے آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا کوئی بھی پانچ مذکر اور کوئی بھی پانچ مونس لکھنے مذکر مونس کیسے بیٹا جیسے لڑکا لڑکی اس طرح کے پانچ مذکر اور مونس آپ نے جو آپ بیٹا کو ڈھونڈنے ہیں اپنی نظم میں سے کوئی بھی ایک زبانی نظم آپ یاد کر کے حمد جو اور یاد کر کے اس کی ویڈیو بنائیں گے اور ہمیں بھیجیں گے اس کے علاوہ بیٹا کوئی بھی ایک حمد جو آپ خوشکت یعنی کہ کسی بھی ایک صفحہ پر اچھے سے انفاظ میں لکھ کر آپ ہمیں واکس اپ کریں گے اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پہلا لیسن ختم ہوا پھر ملیں گے اللہ حافظ